یہ کیا کہیں گی خان صاحب نے آج بتایا کہ گیم کیونکہ میچ فکسٹ ہے یہ جو آپ کے یہ لیگل کیسز ہیں سائیفر کے اندر اب بالکل جب جان ختم ہو گیا میرے خیال میں اس کو آپ یہ کہہ سکے ہیں کہ مردہ کو لے لے کے چل رہے ہیں اس وقت سائیفر تو مر چکا ہے جو سلمان صفدر نے اس کے پر دلائل دیئے چیف جسٹس آمیر فاروق کو مجھے ان پر ترس آ رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا پڑ ہے کہ ایک مردہ ایک کیس کو ان کو لے کے چلانا پڑ ہے اگلے دس دن جب تک ان کو آرڈر نہیں آتا کہ یہ کیس اب اس کے اندر ان کی جو کیا کہتا ہے سسپینٹ کر دے ان کی جو سزا ایکوٹل کر دے اچھا عمران خان کو اور سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے اور القادر آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں جب یہ بھی انشاءاللہ جب ان کو کوئی پتہ نہیں بیس سال کی سزا دیں گے اس میں یہی طرح ہی کرتے ہیں نا وہ جو ٹرائل کورٹ میں جیل میں جن کو نظر نہیں آرہا تو ان کو کوئی بیس سال کی سزا دے کے ہائی کورٹ میں بھیج دیں گے جب انشاءاللہ وہ القادر بھی جب ہائی کورٹ میں آئے گا تو میں کہتی ہوں کہ جو یہ سزائیں دے کر بھیج رہے ہیں ان جج اس کو بڑی شرم آئے گی کیونکہ اس وقت تو کوئی سن نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں القادر ایک چیارٹی ایک نون پروفیٹ آ رہا ہے جس کے اندر بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ اس کو القادر کیس کہتے ہو کہ جیسے کہ وہاں کوئی جرم ہو رہا ہے القادر میں دین کی تعلیم سائنس کی تعلیم اور بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور آپ ان کے اوپر عمران خان کو اس چیز کی اور بچھرا بی بی کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے یہاں پہ جو کیس چل رہا ہے اس کو انہوں نے تب تک چلانا ہے سائفر کو گسیٹنا ہے جب تک القادر کا پک نہیں جاتا اس کو جلدیل جلدی اس کی سپیڈ یہ مینج کر رہے ہیں القادر کے آپ کو پتا کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں جب انہوں نے سائفر جلدی جلدی کرنا تھا ان کو ڈیڈ لائن مل گی تیز تاریخ کی تو ہم دن سارا دن اس ٹھان کے اندر بارہ بارہ گھنٹے کی کیس چلائے تو جو سپیڈ ہوتی ہے ان کیسز کی وہ ڈیٹرمنٹ کرتی کب تک یہ چلنا چاہتے ہیں اب ہفتے کے ہفتے القادر ہو رہے ہیں جیل میں تو جب آپ کو پتا چلے گا سپیڈ انکریز ہو جائے گی اس کا مطلب اس کی کنفکشن دینے لگے تب تک آپ کو یہاں سے فارق کر دیں گے سائفر سے ادت سے بھی فارق کر دیں گے اور اس کے بعد القادر تیار ہو جائے گا اس کی کنفکشن ہو جائے گی اور عمران خان کو چھوٹیوں میں جیل سے باہر نہیں نکالنا آج عمران خان نے یہ کہہ کر دی اگر کا کیس بھی پھر آمی فروض صاحب لے گی یا آپ لوگ اتمی اعتماد پر جائیں گے ہمیں فروض صاحب کے خلاف ہائی کورٹ میں تو دو ہی ججز بیٹھے ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ آپ لوئیز کیا کرتے ہیں وہاں تو کوئی جج اور کوئی کیس ہی نہیں لے رہا ہم کسی اور پھر مجھے نہیں پتہ آپ جج لوئیز کو کہیں گے میرکل میں سیدھا سپریم کورٹ چلے جاؤ بائی پاس کر جو ہائی کورٹ آجھا علیمہ خان صاحبہ جس طرح کال عدالت کی طرف سے ریمارکس آ رہے تھے اس طرح تو لگ رہا تھا کہ اگلے دو تین دنوں میں کیس وائنڈ اپ کر دیں گے لیکن پھر بھی ایک لمبی انہوں نے تاریخ دے دی گیا جسٹس آمیر فاروق جس میں ان کے اپنے ججز اعتماد نہیں کر رہے وہ تو ان کے اوپر کوئی توہینی عدالت نہیں لگے گا لیکن ہم کوئی بات کریں گے تو توہینی عدالت لگ جائے کیونکہ ہم عوام ہیں ہم عوام ہیں اگر ہم بات کریں گے توہینی عدالت ہو جائے گا جسٹس آمیر فاروق ان پہ بچاروں پہ مجھے ترس آ رہے کہ وہ آگے اپنی لیگسی کیا دے کر جائیں گے مجھے ان کے بچوں پہ ترس آ رہے ہیں ان کے آگے نسلوں پہ ترس آ رہے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے خاصنہ یہی کہہ سکتا ہے خان صاحب کا آپ کو درے تکیر میکل ٹیسٹ کرانا تھا میکل ٹیسٹ کرانا تھا خان صاحب کا میکل چیک اپ پروپر ہوتی ہے نہیں نہ میڈیکل چیک اپ ان کا اور ہے نہ بوشرا بی بی کی جو انڈوسکوپی ہو رہی ہے پیمز کے اندر ہم بس ہائی کورٹ میں درخواستیں دے رہے ہیں پھر کیا سپریم کورٹ جائیں گے بس ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں ابھی ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے درخواست دالی ہے دو ہفتے ہو گئے ہیں انہوں نے عمران خان کا میڈیکل چیک اپ دیکھیں خان صاحب ماشاءاللہ ہمارے سے تو زیادہ الحمدللہ ہمارے سے زیادہ صحت مندی لگ رہے ہیں اور خوش بھی لگ رہے ہیں لیکن ہم نے تو ایک بیس لائن دیکھنی ہے نا ہم نے ان کے پر نظر رکھنی ہے ہم نے ان کے ٹیسٹ کروانے ہم نے انچور کرنا ہے کہ یہ محتاط رہے ہیں اس لیے ہم ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں ہماری جو تیمتی ہیں سب کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کا وزنٹ ہوئے ہیں اب نارملی بکریز ہو رہے ہیں خان صاحب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے بلکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جب اگر ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو دی وہ سب سے پہلے خود بتا دیں گے ہم ٹیسٹ اس لئے کروانا چاہ رہے ہیں ان کا ایک میڈیکل چیک اپ ہونا نہیں چاہیے آپ لوگ سارے جا کے کرواتے ہیں نہیں کرواتے لیکن جب ایک تھوڑا سا عمر زیادہ ہو جائے لوگ کرواتے ہیں میڈیکل چیک اپ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور کیوں کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں سب کو پتہ ہے دو دفعہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں ہمیں کیوں نہ ہم ٹیسٹ کروائیں کیوں نہ ہم انشور کریں کہ ان کی صحت ہم ان پر نظر کیوں نہ رکھیں اور یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں آپ ان سے سوال اب ہم اس کے اوپر تو دو سوال اٹھائیں گے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کیوں ڈیلے کروا رہے ہیں یہ کیوں نہیں جانتے ہیں عمران خان پمز جا کر شاکت خان نے ہم کے ڈاکٹر آسیب یوسف کی نگرانی میں ٹیسٹ کروائیں تو ہم آج ہائی کورٹ میں اپیل ڈال دی ہے اور پیٹیشن ڈال دی ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے ٹھیک ہے آج یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے